ہراد صدقی ہراد صدقی اندگی نمسکار دوستو جے ہند ف ایٹی ایف کیلینری ستر کی بیٹھک شروع ہو گئی ہے جس سے پاکستان کی دھگ دھگی بڑی ہوئی ہے اس بیٹھک میں پاکستان کے گری لشٹ میں بنے رہنے یا پھر اسے بلیک لشٹ میں بھیجے جانے کا راستہ صاف ہو جائے گا عمران خان کو اپنے آقا چین، ترکی، ملیشیا سے امید ہے جو اسے بلیک لسٹ میں جانے سے بچا سکتے ہیں پرنتو اس بار فرانس، امریکہ، سعودی عربیہ، یوے ای اور یوروپین یونین پاکستان سے ناراض ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ پاکستان نے سوی 27 باتوں کا پارلن پون روپ سے نہیں کیا ہے اسی وجہ سے اسے بلیک لسٹ میں بھیجنے یا گری لسٹ میں رکھنے کا من بنا چکے ہیں جس سے پاکستانی میڈیا کو ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں وہ بلیک لسٹ میں نہ چلا جائے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دو تین طرح کے آپشنز ایفی ٹی ایف کے پاس موجود ہیں کہ گری لسٹ میں برقرار رکھا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے یا بلیک لسٹ کیا جاتا ہے گری لسٹ سے نکلنے کی کوششوں میں کامیاب ہو سکے گرجان سا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کیا امریکہ کو پاکستان کا اس گری لسٹ سے نکلنا سوٹ کرتا ہے کیونکہ جب آپ آتے ہیں حقائق کی طرف اور گاؤنڈ ریالٹی کی طرف تو یہ سب کوئی ڈکٹیٹس وہ چیز نہیں کرے گی جو ہم پاکستان کر رہا ہے یا جو ہم پیپرز ڈیمانٹ کی جا رہی ہے ڈکٹیٹ یہ ہوگا کہ اس وقت انٹرنیشنل جو پلیٹیکل سسٹم ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ جا ہے جس کی سرباہی امریکہ کر رہا ہے جس برطانیہ افرانس اور جس میں ہندوستان کے جو بھارت کے جو مقتہ نظر ہے یا ان کی جو پاکستان کے بارے میں چیزیں ہیں اس کو زیادہ ترجیح ملتی ہے اگر جو پاس کی ہیں ہم نے وہ ایسے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو کوئی مطالبہ کر سکے کہ اب یہ کرو وہ کرو ہم نے پورا کام مکمل کر لیا ہے ستائیس پوائنٹ میں نے کچھ پوائنٹ باقی تھے اس پر بہت سا کام ہو چکا ہے یہ انہیں ہمیں بتایا ہے ہمیں تو نہیں پتا نا کس طورت تعلق کیا ہے ایف ایٹی ایف میں کیا گروہ بندی ہے ہم کو بھی نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ ابھی تک پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے پرائیم میریسٹر عمران خان سے فون پر بات کیوں نہیں کی اور فرانس سے بھی کیا تعلقات ہیں ہمارے سوائے چائنہ کے آپ کے تعلقات کس سے اچھی ہیں مجھے نہیں پتا ان کا اور گروہ بھی ہے جو گرہ نہیں ابھی ان کو کلیرنس نہ دیں آپ ان کے چارٹلنٹ پر نظر رکھیں گریلسٹ پر رکھیں اور ان پر نظر رکھی جائے تو یار ہم اب اس طرح روبے کہ لوگ ہم پر نظر رکھیں گے ہمارے چارٹلنٹ دیکھیں گے اس کا بندلب ہے ہماری خارجہ پالیجی کچھ نقص ہے اب بڑا نقص ہے اب وہ نقص یہ ہے کہ ہمارے خارجہ پالیجی خارجہ پالیجی نہیں ہے اوٹومنسٹک پالیجی کے لیے کام کرتی ہے فی ٹی ایف جو ہے یہ تو ایک ہتھیار یا ایک تلوار بنا دی گئی ہے اور وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے جو عالمی برادری سپیشلی مغربی ممالک اور امریکہ کی یہ وہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ سیٹ کروائے اور اس سلسلے میں وہ پریشر رکھا وہ اوپر سے انڈین دباؤ بھی تھا آپ کو لیکن ابھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ گریلس سے پاکستان دے گا دیکھئے سلمہ بین الاقوامی کوتیں بین الاقوامی ادارے جب کسی کو کان سے پکڑتے ہیں یا کسی کو آ کر ٹائٹ کرتے ہیں تو وہ وہی پر ٹائٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کی کوئی ویکنسز ہوتی ہیں پہلی تو بات ہے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب ہم ایف ای ٹی ایف کی گریلس میں گئے اور ہمیں پندرہ وہاں کا وقت ملا تو اس وقت ہمارے اداروں میں ہمارے فائنانشل انسٹیٹیوشنز میں بہت بڑی بڑی کمزوریاں موجود تھی حوالہ ہنڈی بھی تھا بہت بڑے پیمانے پتا جن ٹیٹیوں کی بات ہوتی ہے اس کی اجازت آپ نے قانون بنا کر دی تھی تاکہ لوگ ٹیکس بچا سکیں وہ بھی ساتھ میں موجود تھے اکاؤنٹ بھی جو چاہے وہ کسی مالی کا شناختی کارڈ اٹھا کر بینک میں اکاؤنٹ کھول کر وہ بھی اپنے پیسے چھپا سکتا تھا ٹیکس ایچن چھپا سکتا تھا جو آپ کی ریال اسٹیٹ ہے اس میں اس وقت بھی جس کے پاس اربوں روپے کی بھی ناجائز رقم ہے تو آپ نے اس وقت بھی اجازت دی ہے کہ جا کے ریال اسٹیٹ میں اس کو دبا دو یہ سب کچھ پاکستان نے اپنی الیٹ کے لیے کیا جن کی کچھ دولت جائز ہے اور بہت ساری دولت ناجائز ہے تو جب ہمارے کان مروڑے گئے تو ہمیں گریل اسٹ سے نکلے گا نہیں میں دیکھ رہا تھا افیٹ اف کے حوالے سے دیکھیں کہ دنیا میں ایک لڑائی جاری ہے پاکستان کے خلاف آپ نے دیکھا افیٹ ایف کے دفتر کے باہر پاکستان کے خلاف مظاہرہ کرایا گیا اور کہا گیا کہ مبیجنہ یہ لوگ پاکستانی ہیں جو پاکستان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں پھر اب میں دیکھ رہا تھا کہ فرانس اور یورپ نے بھی سٹینڈ لیا ہے کہ ہمیں گریل اسٹ میں برقرار رکھا جائے ہم نے نہ یورپ سے بات کی نہ فرانس سے بات کی نہ امریکہ سے بات کی مجھے نہیں پتا ہم کیا بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ بہرحال ملاقاتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں اور ان بی سی نے ٹھیک توجہ دلائی کہ ابھی تک امریکی صدر نے جب اس نے پوری دنیا کو فون کر لیا ہے عمران خان سے بات نہیں کی ہے پاکستان سے بات نہیں کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے بات نہیں ہو رہی ہے کیا وجہ ہے کہ یورپ پاکستان سے نراض ہے کیا وجہ ہے فرانس نے ہمارے خلاف سٹینڈ لیا ہے کان ہم نے ان کو اپنے ہاتھ جو دے دیا ہے اب ہم سے چھڑایا نہیں جا رہا کیونکہ کان پکڑنے کے گرفت ذرا مضبوط ہے اور اس کو چھڑانے کے لیے دعو پیچ چاہیے دیکھا دوستو کیسے پاکستانی میڈیا ڈری ہوئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں